دراما سیریل تیرے بین اپیسوڈ 45 with اپیسوڈ 46 پرومو کیا میرب اور مرتسن ایک بار پھر سے ناراض ہو جائیں گے ہیا کا اصل چہرہ کب مرتسن کے سامنے آئے گا ہیا کی حالت میرب کو بھیج کر بھی ابھی تک خراب ہے کیونکہ وہ تو جانتی ہے کہ اس نے میرب کو تو گھر سے نکلوا دیا لیکن مرتسن کے دل سے تو نہیں نکال سکتی ماں بیگم بھی ہیا کو شٹ اپ کال دیتے ہوئے نیکس اپیسوڈ میں میرب کو لینے پہنچ جائیں گی میرب مریم کی خوشی کی خاطر شادی پر آ جائے گی میرب مرتسن کو ایکسپین بھی کرنا چاہتی ہے کہ وہ کیوں روحیل سے ملنے گئی اس لیے وہ مرتسن کو پیچھے سے جا کر کندے پر ہاتھ رکھے گی مرتسن جو آل ریڈی ہیا کی بے ہیائی سے تنگ ہے جو بار بار آ کر اس کو ٹچ ہو رہی تھی میرب کو ہیا سمجھ کر جو ہی ڈانٹنے کے لیے مڑے گا لیکن یہ کیا پیچھے تو میرب ہوگی میرب کو تو غصہ آ جائے گا کہ مرتسن ہیا کو ایکسپیکٹ کر رہا تھا ویسے میرب ہر وقت مرتسن سے تو کہتی رہتی ہے کہ تم میرا اعتبار نہیں کرتے تو کیا وہ خود کرتی ہے ہے نا سوچنے کی بات ہیا موقع کا فائدہ اٹھا کر مرتسن کو جھوٹا پیغام بھیجے گی میرب بن کر کمرے میں آ جاؤ اور میرب کو بھی مرتسن کی طرف سے میسج کرے گی کہ کمرے میں آ جاؤ ایک جھوٹا میسج وہاں پر بھی جائے گا جب مرتسن روم میں آئے گا تو حیات چھپ کر بیٹھی ہوگی اور پیچھے سے مرتسن کے ساتھ لپڑ جائے گی مرتسن میرب سمجھ کر کہے گا مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آگی اتنے میں میرب پیچھے کھڑی یہ سب سین دیکھ کر مزید بدگمان ہو جائے گی اور پھر غصے میں مرتسن کو آواز دے گی مرتسن تڑپ کر پیچھے مڑے گا کہ اگر میرب کی آواز اتنے فاصلے سے آ رہی ہے تو پھر میرے ساتھ کون ہے ساتھ ہے جناب آپ کے بے ہیا میرب الٹے قدموں بھاگ جائے گی اب لگتا ایسا ہے کہ ہیا کی تو آخر آ چکی ہے نہ صرف یہ کہ مرتسن اسے زلیل کرے گا بلکہ ماں بیگم پر بھی ہیا کی بے ہیائی کھل جائے گی اور میرب یہ راز بھی سب کو بتائے گی کہ ہیا جانتی جی کہ ملک زبیر ہی انس ہے ہیا کی تو الٹی گنتی ہو گئی ہے شروع چند اپیسوڈ ہی تو رہ گئی ہیں میرب کا من من کرتے بلا وجہ روحیل سے ملنے جانا ہمیں تو انتہائی بے تکا لگا آپ کیا سوچتے ہیں بیسے ہمیں تو دوست والا سین بھی بہت ہی عجیب لگا میرب کیا نین میں تھی یا کسی ٹرانس میں چلو جی مرتسن سے ڈائیووس لے لو روحیل کے پاس چلو دوست نے کہا اور میرب مو اٹھا کر چل پڑی اس سین کی بھی ہمیں کوئی تک نہیں لگ رہی پھر ہر وقت یہ کمپلین کے مرتسن نے میری بات نہ سنی تھی کیا سنتا مرتسن بھاگایا تھا تم نے اس کی بہن کو نکا سے صرف ایک رات پہلے اور اب بھولی بھی بن رہی ہیں پھر وقاس احمد نے بھی میرب کو کلیر کر کے سارا ملبہ مریم کے سر ڈال دیا حالانکہ مریم کا بھاگنے والا کیڑا میرب نکال سکتی تھی مرتسن کو سیمپلی رسپ بتا کر لیکن وہ تو وعدہ کر بیٹھی تھی بھگانے کا اور بھگانے کا وعدہ پورا کرنے کے لیے اس نے اپنے شوہر کو بیزت کروا دیا مرتسن کا اب تک حیاء سے یہ نہ پوچھنا کہ جب ویڈیو بنا رہی تھی تو ہمیں کیوں نہیں بولایا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہیں مریم کا اوور ہو کر خود پر سارا ملبہ گروا لینا بھی حقیقت سے بہت دور ہے آپ کی ان سب کے بارے میں کیا رائے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ڈراما ہیپی اینڈنگ پر ہو جائے مرتسن اور میرب مل جائیں اور حیاء کو اپنے کیے کی سزا ملے ضرور بتائیے گا لیکن ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک جلدی سے کر دیجئے اور ہم ملیں گے with اینڈر کے تریویو